جل شکتی کے پاس شکتی بچی ہی نہیں ہے اور یہ بات ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں زلہ رامبن کا علاقہ جہاں پر بنیادی سطح پر سرکار پانی دینے میں ناکام ہوئی ہے دلباس کا گاؤں جو صرف زلہ ہیڈکوارٹر سے پندرہ یا سولو کلومیٹر کی دوری پر ہوگا اور ناشنل ہائیوے پر ہے لیکن حکومت کی طرف سے سال دوہزار سولہ سترہ میں ایک بڑے منصوبے کو ہاتھ میں لیا گیا جس کے طاعت یہ کہا گیا کہ پائپ لائن بچھے گی اور ہر گھر کو اب جل ملے گا پانی ملے گا نل کے ذریعے سے اور یہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کیونکہ پائپ تو بچھی ہے لیکن پانی آج تک ان گھر والوں کو ملا ہی نہیں جس کے بعد آج انہوں نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں حکومت پر بھی اور حکومت کی ان پولیسی میکرز پر جو یہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک ہر گھر کو جل ملے گا ان کا ماننا ہے کہ شاید زلہ رام بن کے کئی علاقے ایسے ہیں جو نقشے سے غائب ہے یہی وجہ ہے کہ زلہ کے اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی پینے کے پانی سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے ندیم مہرساہ جوائن کر چکے ہیں ندیم پر ازرا اپ ڈیٹ کیجئے گا اس گاؤں کے بارے میں اور کچھ ویجولز اور بھی ہزرا وہ بھی پلے کیجئے گا تاکہ پورا پتہ لگے کہ کہاں کہاں سے پائپ لائن جوائے وہ بچ ہوئی ہے ندیم پر ازرا اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ دھلواز گاؤں کتنا بڑا ہے جی اور کیا ٹاپوگریفی ہے اس کی سورس کیا ہے پانی کا اور کیوں پانی نہیں مل رہا ہے جی بلکل دیکھیں گاؤں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بہت دھلواز گاؤں ہے زلہ صدر مقام رامبان سے لگ 15 سے 16 کلومیٹر کی دوری پر ہے ایک پنچائیت ہے دھلواز جہاں پہ اگر ہم بات کریں کیونکہ ہم نے وہاں کے لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ پانی جو پینے کا پانی ہے اور اس کی کافت سے زیادہ کمی ہے جس میں کہیں نے کہیں ان لوگوں نے متعلقہ حکام تک جو ایڈمیسٹریشن ہے اس تک یہ باتیں پہنچائی تھی کہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے جس کو لے کر اس کی بات حالت کی اس پر کام ہوا پائپ لائنز بچھائی گئی وہاں پہ جو بھی ندی کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ ایک نالہ بہتا ہے جس کا پانی گاؤں میں لانے کی کوشش تو کی گئی تھی لیکن پانچ سال کا عرصہ گزر گئی لیکن ابھی تک ان لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے جب ہم جمہوں کی طرف نکلتے ہیں رامان سے تو ٹھیک پندرہ کلومیٹر پر دھلواس کا مقام پڑتا ہے ایک گاؤں ہے ایک پانچائت ہے ایک طرف اگر حکومت کے جاؤں کی بات کریں دوسرے طرف ہم جل شکتی کی بات کریں یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہماری وارٹ سپلائی سکیم کافی جلدہ چل رہی ہے ہر گاؤں کے نام سے جل رامان کے ادر ہم دیکھیں تو میکزیمم مجھے لیتا ہے کہ جب ہم کازی گھوڑوں کی بات کریں تو وہاں پر وارٹ سپلائی سکیم فلاں 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 لیکن وہ کی صد تک کامیاب ہے جب ہم لوگوں سے مل رہے ہیں تو یہ چیزیں صاف ہو جاتی ہیں اچھا بنیادی وجہ کیا ہے جی کل بھی ہم نے ایک علاقے کو دکھایا تھا آج آپ ایک علاقہ دکھا رہے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے کیا پلاننگ پرابل نہیں کی جاری ہے یا اس پلاننگ کے پیچھے پولٹکس اتنی ہے کہ پانی آج تک آیا ہی نہیں کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بورڈ میں پولٹکس اتنی ہے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ جناب یہاں پر ہم پائپ لائن بچھائیں گے اور آپ کو پانی آئے گا پائپ لائن بچھائی بھی جاتی ہے لیکن پانی آتا نہیں ہے کیا وہی حال یہاں پر بھی ہے یا یہاں کچھ اور بھی کہانی ہے ٹیکنیکلی جو سمجھنا چاہیں گے آپ سے بلکل گوھر سب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کیونکہ زلہ رامن کے اندر جہاں بھی ہم نے دیکھا کیونکہ پانی کی کافی زیادہ پرابلم ہے پینے کے پانی کی چاہے ہم گول کی بات کرے پانی حال کو دیکھیں ہم بٹوت کو دیکھیں راجگرد کبھی گاندری کے علاقہ جات میں جب ہم جاتے تو پینے کے پانی کی قلت رہتے ہر جگہ کا یہی حال ہے کہ وارٹلس سپلائی سکیم شروع تو ہوئی لیکن زور اس پر رہا کہ مارچ فائنل آنے والا ہے سب تک آپ اس پر کام تیزی سے کیجئے لیکن جیسے ہی وہ فائنانچیل آر کلوز ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جو کام ہوا ہوتا ہے اس پر کسی کی دیش ریش نہیں ہوتی نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی یہ چیز کہہ دوں کہ آگے دور اور پیچھے چھوڑ والا کام ہے جن لوگوں کو پانی ملنا چاہیے یہ تو زور ہوتا ہے کہ جناب آپ سٹی فرس مارچ تک آپ کام کریں بہتر طریقے سے کریں ابھی اس علاقے کی پریشانی کیا ہے کیا سورس وارٹر سورس نہیں ہے یا سسٹم میں کہیں اور پرابلم ہے کہ پانی نہیں آ پا رہا ہے جی بالکل گوھر صاحب دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کیونکہ سورس کی بات نہیں ہے لیکن وہاں اگر مقامی نالے سے بھی اگر وہاں پہ پانی لائے جا سکتا تھا جو ایک بار لگا احتمال میں لائے بھی گیا تھا لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں میں تو یہ کہوں گا دیپارٹمنٹ کی نظر اندازی رہی ہے کہ جب ہم نے لوگوں سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اگر پائی پلائز بچھائی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کوئی لائے سورس تو ہوگا جہاں سے پانی پنچائب میں لائے جانا تھا لوگوں تک پہنچایا جانا تھا لیکن کہیں دیپارٹمنٹ کی کمزوری ہی رہی ہے کہ جو ابھی تک کہیں پانچ سالے چار سال چار سا گزر جانے کے بعد ان لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے اور دوسری طرف دیپارٹمنٹ کی سکیمیں آگے تو چل رہی ہے لیکن جو قرآنی سکیمیں ہیں ان پر دیپارٹمنٹ کی نظر نہیں ہے اور زلہ رامن کے اندر آج کی ریٹ میں بھی لوگوں کو کہیں طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے بہت شکریہ نادیم امار صاحب جوائن کرنے کے لئے یہ تو 32 جلشکتی محکمے کی جو لگاتار ایک ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں اور ان کا ماننا کہ ہر گھر میں گاؤں تھا آجے گاؤں تھا زلہ پلوان اپنا رام بن